اچھا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باقیہ ہے شکو صدرولہ اس کی حیثیت کے تاریخی روایت ہے یا اس کی تفصیلات جو ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہیں اگر ملتی ہیں تو کتنی دفعہ دو دفعہ تو ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب حلیمہ سادیہ کے پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہ نبی الاسلام تو ان کو آکے یا آپ کو مشکات میں بھی نا علامات النبو والے چپٹر میں حدیث مل گئے گی سیدہ حلیمہ کو آکے کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کر دیا گیا ہے چھوٹی سی عمر تھی آپ کی تو عضی جبریل اللہ علیہ السلام آئے انہوں نے سینہ چاک کیا یہ نبی الاسلام خود روایت کرتے ہیں سینہ چاک کیا دل نکالا اس میں خون کا ایک لو تھڑا رموو کیا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو آپ سے رموو کر دیا گیا اور ایک سونے کا تش تھا ایمان کا بھرا ہوا اور زمزم میں اس سے وہ دھویا گیا اور پھر دوبارہ سی دیا گیا اور انہوں نے اپنے مبالی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے جو سلائی کی تھی نوزور کے سینے پر میں نے وہ سلائی کے نشان دیکھے ہیں ٹھیک ہے اور اس دوران نبی الاسلام کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی ہے ایسا بائی پاس اس زمانے میں ہوا اور یہ دوسرا بائی پاس بخاری مسلم میں آتا ہے جب آپ کو میراج پہ لے کے جانے لگے تھے اس وقت بھی نبی الاسلام نے کہا کہ میرا دوبارہ سے دل دھویا گیا جنتی تشت لائے گیا سونے کا لیکن پانی زمزم کا تھا یعنی زمزم اتنا متبرک پانی ہے پانی جنت سے نہیں آیا ویسے یہ بھی جنتی پانی ہے زمزم بھی تو اس میں وہ دھویا گیا تو اس کو کہتے ہیں شک و صدر والا واقعہ سینے کے چاہت ہونے والا واقعہ تو یہ نبی الاسلام کے زندہ مورزات میں سے ہے بہاری مسلم کے اندر موجود ہے اور واقعہ میراج والے میرے تین لیکچن ہے مسئلہ 126ABC اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان واقعات کو ڈسکس کیا ہے جسے شوہ کو وہ ضرور دیکھیں میراج شریف کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کس کے جگہ مہر نبوت تھی اور کیا ان کی انگوٹھی جو تھی اس کو بھی مہر نبوت کہا جا سکتے ہیں مہر نبوت تو اس کو یعنی کہہ سکتے ہیں انگوٹھی کے لئے بھی خاتم کہتے ہیں نا ختم کرنے والے کو اور ایک لفظ ہے خاتم خاتم کہتے ہیں مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان بخاری مسلم میں آتا ہے یہ بھی آپ کو مشکات میں حدیث بخاری مسلم کے والے سے مل جائے گی مہر نبوت والے چپٹر میں دو یہ کندوں کے درمیان پیچھے سینٹر میں جہاں یہ ہم شملہ بھی لٹکاتے ہیں پگڑی گا یہاں پر کبوتر کے انڈے کے برابر ایک گوش کا لو تھڑا تھا جس پہ دو چھوٹے کالے تل بھی بنے ہوئے تھے اور وہ آپ علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل تھی یہ پریکٹیکل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے مہر نبوت اسے کہتے ہیں اور بخاری میں ملتا ہے ایک سیابیہ چھوٹی اسی تھی کہتی ہیں میں تین چار سال کی بچی تھی اس وقت تو میرے والد مجھے نبی علیہ السلام کو ملانے کے لیے لے کے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام ذرا کیجول بیٹھے ہوئے تھے گھر میں تو چادر بھی اتری ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں وہ مہرے نبوت نظر آ رہی تھی تو میں بار بار نہ حضور کی کمر پر چڑھ کے نہ اس سے کھیلتی تھی وہ ذہر ایک لادہ سے لو تھڑا نظر آ رہا ہو نا تو وہ بچی کہتی ہے اور کہتے ہیں میرے باپ مجھے بار بار ڈانتا تھا حضور کہتے تھے انہیں کھیلنے دوست کو یہ دیٹیل تو ہمیں نہیں ملتی ہے کہ ہر نبی کو ہوتی ہے یعنی اس میں سیرت نگار کہتے ہیں کہ ہر نبی کو ہوتی ہے ہمیں اس کی کوئی دیٹیل نہیں ملی ہمیں تو جتنا پتا ہے ہم وہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ مہرے نبوت تھی اور ایک مہر کہتے ہیں وہ آپ کی انگوٹھی تھی وہ چاندی کی جس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں وہ بخاری میں ہی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کیسر اور کسرہ کو خطوط لکھنے لگے تو آپ کو صحابہ نے بتایا کہ وہ بغیر مہر والے خط کو اثینٹک نہیں مانتے تو پھر آپ نے ان خطوط کو لکھنے کے لیے ایک چاندی کی مہر بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ لکھا تھا اور کیسے لکھا تھا محمد رسول اللہ اللہ اوپر ٹاپ پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پروٹوکل کیا محمد رسول اور اللہ وہ آپ کو مور نبوت مل جائے گی جا کے نا گوگل میں بھی سرچ کریں امیچیز مل جاتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپیشل مور بنوائی وہ مور لگا کے پھر آپ دیا کرتے تھے وہ مور پھر حضرت ابوبکر کے پاس رہی پھر حضرت عمر کے پاس رہی پھر حضرت عثمان کے پاس آئی پھر جب چھ سال گزر گیا حضرت عثمان کے تو ایک دن وہ یعنی یہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک اس کی منڈیر پہ کونے کی تو وہ یوں یوں کھیل رہے تھے اس کے ساتھ تو ان کے ہاتھ سے گر گئی اس کونے کے اندر اور اس کونے کی پھر اتنی صفائی کروائی وہ دوبارہ مور ملی نہیں ہے بعد میں سعودی قومت آج تک وہ موجود ہے کونہ انہوں نے بھی بڑی صفائییں کرائی وہ نہیں ملنی سر آپ کو کوشش نہ کریں وہ امت کے اوپر جو عظمائش اس کے بعد آئی ہے نا اس کے بعد عظمائش اس کی وہ سارے عظمائشی سلسلے شروع ہو گئے پھر امت سمٹ نہیں سکی وہ جب سے مہر نبوت گمی اور وہ ظاہر ہے کہ یعنی نبیر اسلام کی ایک ڈریکٹ وہ چیزوں میں سے ایک خاص چیز تھی وہ اللہ تعالی نے اپنے پاس اٹھا لی کسی طریقے سے تو اس مہر کے اوپر بھی آپ کو چپٹر مشکات کے اندر بخاری مسلم کے حوالے سے مل جائے گا اس طرح کے سیرت میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں اور اس طرح کے کافی سارے واقعات ملتے ہیں سیرت کی کتابوں کے لئے ہمیں ان کی تھینٹی سیٹی نہیں پتا ہمیں جو چیزیں پتا ہے وہ دا رہے ہیں میرے حال مغرب کی ازان ابھی ٹائم ہے ٹائم اچھا دوسرا یہ کہ آپ صرف وہ بندہ بولے جس کو کالر بائک لگا ہے ورنہ سننے والے اتنی بدوائیں دیتے ہیں نا بیچ میں بولنے والوں کو آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ نے بدوائوں سے بچنا ہے تو خموش رہے ٹھیک ہو گیا وہ کہتے ہیں پتا نہیں کیا بولت ہمیں تو پتا ہی نہیں چلا تو دوسرا اس پہ ابھی وہ آلڑی کسٹن ہے اگر آپ کی کسٹن ہے آپ لکھ کے دے دیں اگلی مجلس میں آ جائیں گے ضروری تو نہیں آج ہی آپ نے مجھ سے جواب لینا ہے آپ لکھ کے جواب کروا دیں بعد میں بیچ میں نہ بولیں ٹھیک ہو گیا جی اور اگلی سوال کریں